تو گازہ میں 23 دن سے جاری ویدھونس اپنا دائرہ لانگ چکا ہے اس ید میں اب صرف اسریل اور ہماس کے بیچ جنگی بارود نہیں برس رہا ہے بلکہ اس جنگ میں اب دنیا کے کئی دیش آمنے سامنے ہو چکے ہیں 7 اکٹوبر کو ہماس اور اسریل کے بیچ شروع ہوئی یہ وار اب مسلم ورلڈ ورسز نیٹو ہو گئی ہے یعنی اس ید میں اسریل کی طرف سے امریکہ سمیت کئی بڑے نیٹو دیش شامل ہیں تو ہماس یا فلسطین خیمے سے ایران سیریا سعودی عرب اور مصر کے ساتھ تمام مسلم یا عرب دیش جنگ کے میدان میں امریکہ یا نیٹو کے خلاف اتر گئے ہیں ایسے میں پوری دنیا پی ایم موڈی کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے تو پی ایم موڈی ہی اس ٹکراؤ کو روک سکتے ہیں اور غازہ کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں دیکھئے سات اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل کے خلاف جو بڑا حملہ کی ہے غازہ ہر دن اس حملے کی سزا بھگت رہا ہے غازہ پر اسرائیلی ائر فورس کے بیمان آسمان سے بھیشن بھاروت بڑسا رہے تو سمین پر اسرائیلی ڈیپینس فورسز کے ٹینک کولا تاک کر تباہی کا دھوان اٹھا رہے سمندر سے بھی اسرائیلی نیوی نے ہماس کے خلاف بھینک کا پرہار چھیڑ دیا ہے یعنی جل، تھل اور نفت سینوں دشاؤں سے غازہ پر بدونسک خواہر ہو رہا ہے غازہ کے میدان سے اٹھے یدھ کی لپٹیں اب اپنا تائرہ لانگ چکی ہے میڈلیسٹ کے میدان میں چھڑی یہ جنگ اب صرف اسرائیل اور ہماس کے بیچ نہیں رہی بلکہ یہ بھور اب امریکہ یا ناٹو ورسز عرب یا مسلم ورلڈ کی ہو چکی ہے اسٹاکراف کو روکنے کے لیے کیسے دنیا پی ایم موڈی کی طرف دیکھ رہی ہے ہم آگے وستار سے بتانے والے ہیں پہلے یہ جانگے کہ اسٹاکراف کے وناشک سنکیت کیسے ملے ہیں ہمیں ایک ایک گھر اس سے پردہ اٹھانے والے ہیں ساتھ اکٹوبر کو جب ہماس نے سب سے پہلا بڑا حملہ کر سیل عویب کو تہلا ہے تو اسرائیل کے پردھان منتری بینچ رامن نیتن یاہو نے پرتیشوت دینے کی قسم ٹھان لی اسرائیل وہ دیش جس کا میڈلیسٹ میں امریکہ کی طاقت کے بنا استطف نہیں مانا جاتا اس نے قاسا میں ہماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہماس کے خلاف جنگ کا مطلب تھا ایران سے ٹکا کیونکہ ہماس کو ایران کا سمرتھن حاصل ہے اور ایران ہی ہماس کے لڑاکوں کو ٹریننگ اور ہلتھیار مہیا کراتا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک گازہ میں پارود پرسانہ شروع کیا تو ایران نے لیبنان پوڈر سے ہجبولہ کو اسرائیل کے خلاف ایکٹیویٹ کر دیا اب اسرائیل ہماس اور ہجبولہ سے دو موچوں پر یدھ میں گھر گئے اس بھی جنگ کے تس دن بعد امریکہ کے راشترپتی جو بائٹن نے میڈلیسٹ کے دورے پر جوانے کا اعلان کیے ان کی یاترہ میں اسرائیل کے ساتھ جارڈن اور مصر جوانے کا پلان تھا حالانکہ اسرائیل کے گازہ پر حملے کے بعد حالات ایسے بنے کہ جارڈن اور مصر نے بائیڈن سے ملنے سے منع کر دیا وائٹ ہاؤس کی طرف سے صفائی دی گئی کہ راشترپتی کے کارکرم میں بدلاؤ کیا گیا ہے یہی وہ سکیت تھا جب مسلم دیشوں اور امریکہ کے سمبندوں کے بیچ درار کی نیو پڑی گازہ پر اسرائیل کے حملوں کے لیے مسلم دیشوں نے سیدھے طور پر امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور پہلی بار کی حاصل میں ایسا ہوا کہ جب وائلڈ پاور امریکہ کے پریزیڈن جو بائیڈن سے عرب دیشوں نے ملنے تک سے انکار کر دیا جس میں جارڈن اور بسر شامل تھا ایسے میں تیل عویب کے دورے پر پہنچے جو بائیڈن صرف پانچ گھنٹے تک اسرائیل میں رکھے اور ہر سمبھو مدد کا اصفاشن دے کر واپس بوشنگٹن لوٹ آئے بائیڈن کے اسرائیل دورے نے یدھ کی آگ میں ایک ہی کا کام کیا اور اس جنگ کو اور بھڑکا دیا اب ایران کھل کر حماس کے سمرتھن میں آگیا ایران کے راشتفتے ابراہیم رئیسی اور امریکہ کے بیچ زبانی جنگ تیز ہو گئی ایران نے اسرائیل کے مدد پر امریکہ کو انجام پھگٹنے کی جتاب نہیں دی ایران کے ودیش منتری نے یدھ کے میدان میں اترنے کے سوال پر کہا کہ ہمارے سارے ویقلب خلے ہیں ایران امریکہ میں زبانی جنگ کا ٹریلر ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار دیکھا رویوار کو ایک بار پھر ایران کے راشتفتے ابراہیم رئیسی نے امریکہ کو سب سے بڑی تھمکی دے ڈالی انہوں نے ٹوئٹ کیا یہودی راجوے کے اپرادو نے اپنی سنیمار ریکھا لانگ دی ہے جس نے ہر کسی کو کاروائی کے لئے مجبور کیا ہے واشنگٹن نے ہم سے کہا ہے کہ کچھ نہ کریں لیکن وہ اسرائیل کو لگاتار بڑے پیمانے پر مدد کر رہا ہے تو کیا اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اسرائیل کے خلاف سیدھی چنگ میں اترنے والا ہے ریٹ لائن کروز کرنے سے رئیسی کا مطلب آخر کیا ہے حالانکہ ایران یوں ہی نہیں بھڑکا ہے بلکہ اس کے پیچھے میڈلیسٹ میں امریکہ کی وہ تیناتی ہے جس سے اس نے تہران کی گردن پر شکنجہ کس دیا ہے امریکہ کا دوسرا بڑا یودھپوت یو ایس ایس آئیزن ہور بھومتیا ساغر میں پہنچ چکا ہے یو ایس ایس آئیزن ہور نیوکلئر شمتہ سیلیس اس سے پہلے امریکہ نے یو ایس ایس گیرالڈ آر فوٹ کی بھی میڈلیسٹ میں تیناتی کی ہے یو ایس ایس گراویلی گائیڈڈ میسائل ڈسٹروئر اور یو ایس ایس ماسن ڈسٹروئر بھی امریکہ نے تینات کر رکھے ہیں ایران کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ مادھپور میں اپنی تیناتی بڑھا رہا ہے یودھپوتوں کے ساتھ ساتھ امریکہ علاقے میں اپنے سینکوں کی سنکھیں بھی بڑھا رہا ہے پنٹراغن کی جانکاری کے مطابق لگ بھگ نو سو سے اتھک امریکی سینک میڈلیسٹ میں پہنچ گئے ہیں یہ ایران سمرتھت سموہوں کی طرف سے حملوں میں پڑھوتری کے بیچ امریکی سینکوں کے لیے ہوای سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں یعنی امریکہ اور ایران ایسے بوڑ پر کھڑیں جہاں سے کبھی بھی دونوں کے بیچ یودھپ کے جنگاری بھڑک سکتی ہے حالانکہ موجودہ وقت میں امریکہ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایران سیدھے ازرائیل کے خلاف جنگ نہ چھیڑ کر اپنے سمرتھت سنگٹنوں کے ذریعے حملے کر رہا ہے ان میں لیبنان سے ہجبولہ جمن سے ہوتی اور ہماس شامل ہیں ایراک اور سیریا میں امریکہ کے بیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سات اکٹوبر سے لے کر چوبیس اکٹوبر تک تیرہ بار ایراک اور سیریا میں امریکی سینیا بیس پر مسائل اور ٹھوم سے اٹیک ہوئے ہیں حالانکہ امریکہ نے بھی حملوں پر زبردست پلٹوار کیا ہے امریکی فورسز نے سیریا میں ایران سمرتھت آئی آر جی ایس آتنگ کی سنگٹھن کے ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کی ہے آج حالات یہ ہے کہ ایران سعودی عرب قطر جوڈن مسر سیریا جیسے اسلامیک دیش اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مورچے بندی میں جھٹ گئے ہیں حالانکہ اس مورچے بندی کی شروعات اٹھار اکٹوبر کو ہی ہو گئی تھی جب اسرائیلی ایکشن کے خلاف اسلامیک دیشوں کے سنگٹھن ارگنائزیشن آف اسلامیک کوپریشن یعنی او آئی سی کی پیٹھک بلائی گئے ادھر مسلم دیش اسرائیل اور امریکہ کے خلاف گول بندی کر رہیں دوسری طرف یوروپیہ دیشوں کے نیتہ لگاتار اسرائیل کا دورہ کر رہیں بائٹن کے تیلویر جانے کے بعد پرٹش پی ایم رشی سنا جرمن چانسلر اور فرانس کی راشترپتی نے ایک کے بعد ایک اسرائیل کا دورہ کی یوروپیہ دیشوں کے راشتر دکشوں کے دورے نے ناٹو اور مسلم دیشوں کی بیش تقرار کا اسطر اور بڑھا دیا ارب دیشوں میں اسرائیل کے حملوں کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترنے لگے ورود پردرشن کی چنگاری تیز ہوتی چلے گی مسلم دیشوں میں اسرائیل کے خلاف ورود اس لیول تک جا پہنچا ہے کہ ترکیہ کے راشترپتی اردوان نے بھی اسرائیل کو یدھا پرادی کے طور پر گھوشت کرنے کی دھمکی دے دی میڈل ایسٹ میں ناٹو اور مسلم دیشوں کے ٹکر ہونے کے خطرے کے بیچ پوری دنیا پی ایم موڈی کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے کیونکہ روسی اگرین یدھ سے لے کر اسرائیل ہماس جنگ تک بھارت نے اپنی کوٹنیتی میں شانتی کو سب سے اوپر رکھا ہے اور ہر وقت نیائے کے پکش کی وقالت کی ہے اسی سلسلے میں جنگ شروع ہونے کے بعد سات اکٹوبر کو یدھ شروع ہونے کے تین دن بعد 10 اکٹوبر کو پی ایم موڈی نے اسرائیلی پی ایم بینجرامن نیتانیاہو سے فون پر بات چیت کی انیس اکٹوبر کو پی ایم موڈی نے فلسطین کی راشترپتی محمود عباس سے فون پر بات کی 23 اکٹوبر کو پی ایم موڈی نے جوڈن کے کنگ عبداللہ سے فون پر بات چیت کی اور بیسٹیشیا کے حالاتوں پر چرچہ کی 28 اکٹوبر کو ایک بار پھر پی ایم موڈی نے مصر کے راشترپتی عبدالل فتح لسی سی کو فون کر یدھ کے حالاتوں پر بات چیت کی اما ارکا سے تناب کے بیچ مسلم دیش بھی بھارت کو یدھ کے محول میں شانتی دودھ کی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھارت نے کسی ایک اپکش لیے بینا تثستہ کار روخ اپنایا ہے اور یدھ میں شانتی کے بخالت کی کانفلیٹس اور کانفرنٹریشن سے آج دنیا سنکٹوں سے جوج رہی ہے ان سنکٹوں سے بھری دنیا کسی کے بھی ہیت میں نہیں ہے مانو تک کے سامنے جو بڑی چنوتیاں ہے ان کا سمادھان ایک بٹی ہوئی دنیا نہیں دے سکتی یہ شانتی اور بھائی چارے کا سمائے ہے ساتھ مل کر چلنے کا سمائے ہے پوری دنیا میں پی اے موڈی ہی ایک ماترہ ایسے نیتا ہے جو ناٹو اور مسلم دیشوں کے بیچ شانتی کی دھوری کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ چاہے ناٹو دیش ہو یا مسلم ورلڈ دونوں کھیموں میں پی اے موڈی کی سوکار رہتا ہے یہ تصویر ستمبر مہینے میں بھارت میں ہوئے اعتحاسک جی ٹونٹی سممیلن کی ہے جب پی اے موڈی کی میزبانی میں دنیا کے کئی دیشوں کے نیتا دلی پہنچے تھے اس بیچ انڈیاں میڈلیسٹ ایکنومک کوریڈور کا اعلان ہوا تھا اور امریکی راشترپتی بائیڈن سمیت سعودی عرب اور یوے ای کے راشترپتی ایک منچ پر ساتھ بیٹے تھے یہ پی اے موڈی کی ہی نیتی ہے جس نے امریکہ سعودی عرب اور یوے ای جیسے مسلم دیشوں کو ایک ساتھ ایک منچ پر لا خڑا کیا تو کیا پی اے موڈی ناٹو اور مسلم ورلڈ کے ٹکراب کو ٹال سکتے ہیں کیا پی اے موڈی ہی گازہ کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں کیا پی اے موڈی ہی وہ نیتا ہے جو دنیا پر منرا رہے وشد کے خطرے کو دور کر سکتے ہیں یہ سوال اس لیے پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ یوروپیان دیشوں یا مسلم دیش دونوں پی اے موڈی کی بات سنتے ہیں خاص کر مسلم دیشوں کی بات کریں تو خود کو میڈالیسٹ کا خلیفہ سمجھنے والا سعودی عرب تو پی اے موڈی کا مورید ہے کیونکہ سعودی عرب کراؤن پرنس جب جی ٹوانٹی سمیلن کے لیے دلی آئے تو انہوں نے ایک دن کا ادھکارک دورہ کیا اس دوران پی اے موڈی اور سعودی پرنس کے بیچ کئی دوئی پکشے مدوں پر چرچہ ہوئی دوسری طرف دکشن افریقہ میں ہوئے پندروے بریک سمجھنے والا میں مصر ایران سعودی عرب یوئی جیسے دیشوں کو پون سدسے کے طور پر سمہوں میں شامل ہونے کے لیے آمنترد کیا گیا ان دونوں واقعوں سے صاف ہے کہ پی اے موڈی ہی دنیا کے ایک ماثر ایسے نیتا ہے جو گاسہ میں جاری قدر پر بھیرام لگا سکتے ہیں پیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بار